بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین سب سے پہلے محمود خان چیف پنسٹر پختون خواہ میں ان انڈر ٢٠١ گیمز کی آپ کو اوگنائز کرنے کی مبارکی دیتا ہوں اور میں سب کو جتنے بھی ایتھلیٹس یہاں آئے ہوئے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے اور ان گیمز سے ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر آئے گا اب تین منٹ آپ نے میری بات سننی ہے نوجوانوں آپ کو سپورٹس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹس کا کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے تین منٹ میں خموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ پوچائے گی سپورٹس کا پہلا فائدہ انسان کو اس کی صحت پہ ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جسم کا دھیان رکھتا ہے اور جب آپ سپورٹس کھیلتے ہیں اور سپورٹس میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو فائدہ پوچھاتے ہیں اس لیے میں سی ایم صاحب آپ کو آج ایب مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سپورٹس کا جو جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑھاتا جانا ہے یونین کاؤنسل تک نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ہم نے موقع دینا ہے اپنے ملک کی یوتھ کو سپورٹس پہ شرکت کرنے کی لیکن جو میری آخری بات آپ سے کرنی وہ یہ کہ دیکھیں زندگی مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے آپ جب سکول میں پڑھتے ہیں تو پڑھائی میں مقابلہ ہوتا ہے آپ جب بزنس کریں گے تو بزنس میں مقابلہ ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے اپنے ملک کو اوپر اوپر اٹھانے کے لیے سیاست میں آئیں گے تو سیاست مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے اور سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور مقابلے کا جو سب سے بڑا پرنسپل وہ یہ ہے کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں ہارنے سے سیکھتا ہے جو جو ایک چیز سمجھ جاتا ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور جو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو جب جیتتا ہے تو وہ سرف اٹھا کے پھرتا ہے چیمپئن وہ ہوتا ہے جب ہارتا ہے تو وہ سر اس کا جھکتا نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی میں نے کیا غلطی کی کیوں میں ہارا ہوں وہ اپنی غلطی کو دور کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے دگنی محنت کرتا ہے پھر کھڑا ہو کے پھر مقابلہ کرتا ہے اور کوئی بھی دنیا میں آج تک چیمپئن نہیں بنا جو ہار کو سمجھتا نہ ہو ہار سے گھبراتا نہ ہو ہار سے ڈرتا نہ ہو اور جو ہار سے سیختا نہ ہو اگر میں اگر میں سپورٹس نہ کھیلتا تو میں بائی سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا اور اگر میں نے سپورٹس سے مشکل وقت کا مقابلہ کرنا نہ سیکھا ہوتا تو یہ جو ڈیڑھ سال میں حکومت ملی ہے بڑی پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا گھر چلا جاتا سو نوجوانوں آپ کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا کہ آپ زندگی کا جو زندگی کا جو مقابلہ ہے وہ اونچ نیچ کا نام ہے جو بھی اوپر پہنچتا ہے وہ جب برا وقت ہوتا ہے اس پہ گھبراتا نہیں ہے دل برداشتا نہیں ہوتا ڈیموریلائز نہیں ہوتا سیکھتا ہے اور پھر مقابلہ کرتا ہے اور بار بار جب بھی گر کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس میں اور اسی طرح ایک قوم جب قوم ایک مشکل وقت کا مقابلہ کرتی ہے وہ اور مضبوط ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے اور جب ایک بزنسمن ایک اس کو نقصان ہوتا ہے بزنسمن کبھی نقصان کی وجہ سے وہ بزنسمن تباہ نہیں ہوتا جب اس کو نقصان ہوتا ہے وہ جب شوٹ کٹ لیتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے وہ فریب کرتا ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے تو آج آپ سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ وہ قوم کا حصہ ہیں وہ پاکستانی قوم جس نے انشاءاللہ ایک دنیا کی عظیم ترین قوم بننا ہے اور آپ نے اس کو عظیم ترین قوم بنانا ہے بہت بہت شکریہ